سن سایاں تیرے عشق دیاں خیرہ منگیاں یہ انگوٹھی جو تم نے پہنی ہوئے کسی کے نام کی ہے اور یہ چادر تم نے اڑی ہوئی ہے یہ تمہاری عزت کا تمہاری ہر دوستی ہر تعلق ان کے بعد آئے فیلو کیا ہوں پاگل مت بنو کیوں اپنا فیوچر خراب کر رہے ہو میں شہر کا شوپیس نہیں ہوگی جو ایک شہر سے نکلا اور دوسری میں اٹجسٹ ہو جائے پہاڑ کا پتھر جو ایک بار اپنی جگہ سے سرپ جائے پہر واپس کبھی نہیں آتا سن سایاں تیرے عشق دیاں خیرہ منگیاں موسیقی کانا تھی توم موسیقی میں نے پوچھا ہے کانا تھی توم موسیقی 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 کانا تھی توم موسیقی 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 سبب، فرینز. ایسی او ثیثماری گروپ سٹریڈ? یا وہ گروپ سٹریڈ? موسیقی کیا ہے یہ؟ میں پوچھ رہا ہوں تم سے کیا یہ؟ یہ وہ کلچر ہے جس میں میں رہتی ہوں ہم دوسرے سے ایسے دوسرے سے یہ وہی لڑکا ہے جس کے ساتھ میں تمہیں دیکھا ہوں جی کل سے تم یونیورسٹی نہیں جاؤ گا جی جم گوٹھی تمہیں پینا کے ہم گئے تھے تم اسے پہن کر اس گھر میں بیٹھوں آپ میرے ڈیسیزن نہیں لے سکتے اب تمہارے سارے فیصلے ہم کریں گے ہم امی 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 کہا ہے آپ امی ورائے کیا کہہ رہے ہیں مجھ سے بات کریں کل سے یونیورسٹی نہیں جائی جو تم نے کیا ہے اس کے بعد انہیں کیا کہوں میں میں بابا سے بات کرتے ہیں سب پتا ہے انہیں سب پتا ہے ہلو بابا بابا کیسر بھائی گھر میں آگے ہیں اور میرے ہی گھر میں مجھے دھمکا رہے ہیں مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ میں یونیورسٹی نہیں جاؤ گی یہ کیسے ہو سر ہی ہی بابا ایسا کچھ بھی نہیں آپ جانتے ہیں آپ سمی اچھا بابا میری ایک بار بات تمہارا باپ تمہاری نہیں ہماری روایتکار نہیں ہے اب تم سیدھی ہو جاؤ تم ہماری عزت ہو تمہیں اپنا کلچر ولچر بھول کر ہمارے طور طریقے پہ رہنا پڑے گا اورنا میں تمہیں اس گھر میں بھی رہنے بھی دوں گا بابا تمہار کچھ آتھوں مارے سے. ہیر! 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 کچھ آسان نہیں ہے میرے گاو کا راستہ یہاں سے اتنا دور ہے کہ وہاں پہنچتے پہنچتے تک تمہاری محبت تھک جائے گی ہماری تو نہیں تھکے گی ابانیو کب چکتا سا باغ ہے ہمارا اور اس سے تمہارا اور تمہاری ماں کا پیٹ بہت مشکل سے بھڑتی ہے میں تمہارے لئے بھوک بھی برداشت کرنوں گی جمال آگے بولو اور اگر کچھ تن بعد تمہیں تمہارے ماب کی یاد آتی ہے تو تو میں انہیں وہاں بدا دوں گے اگر وہ تم سے ملنے نہیں آئے تو میں سمجھ لوں گی کہ انہوں نے مجھے واقعی تفنا دیا تم اپنے باب سے زیادہ پیار کرتی ہو یا یا مجھ سے کس چیز میں توڑ کر بتاؤں تمہیں ان کو چھوڑ کر میں تمہارے ساتھ جا رہی ہوں یہ کافی نہیں ہے اور اگر کل کو اپنی عزت کی چھوڑی پھلائے تو ہمارے سامنے کھڑے ہو گے تو تو میں تمہاری محبت کا دھامت تھا اس وقت کیوں نہیں دھاما میری محبت کا دھامت تھا جب یہ گھوٹی پہن رہی تھی تو مجھے یقین نہیں دھاما کہ تم باقے مجھ سے تھی محبت کرتی اچھا اور اگر کل میری محبت میں کمی آ جائے تو آپس لوٹ جاؤ گی جواب تو میں تم سے پوچھ رہا ہوں تم مجھ سے رشتہ بنا رہے ہو یا مجھے جواب پر رکھ رہے ہو اس رشتے کیلئے اس سوال کا جواب ضروری ہے ساپ ساپ تو نہیں کہتے کہ تم مجھے ساتھ لے کر نہیں چانا جائے ہاں ٹھیک ہے جاؤ میں جی ہوں یا مروں تمہاری بلا سے پھر میں اسے ساتھ نہیں لکھے جانا چا جیسے تم مجھے لکھے گئے جوال میں تمہیں جواب دے چکی ہوں میرا خیال تھا کہ میں تمہارا ہاتھ پکڑ کر کھیچ رہی ہوں اپنے ساتھ اس کی ایک دم سے چھٹک دیا میرا ہاتھ دو لفظ بول کے اپنی زندگی سے نکال دیا اس وقت ایسے ہاتھ کیوں نہیں بکھ رہا تھا دو لفظ سن کر چلے کیوں گئے تھے وہاں سے میں نے تمہیں وہ دو لفظ اس لئے نہیں کہتے کہ تم وہاں سے چلے جاؤں میری موت کی خبر تھی وہ جو میں تمہیں دے رہی تھا میرے باپ نے مجھے اتنی اونچا ہی سے نیچے گرا دیا کہ مجھ سے میرے ٹکڑے بھی نہیں گنے جا رہے تھے اس وقت میں نے تمہارا ہاتھ نہیں اپنے باپ کی اونگلی چھوڑی تھی جس کو تھام کر میں بائیس سال سے چل رہی تھی جمال اسی بات کر دو دھر ہے مجھے پھر میرا ہاتھ چھوڑتا ہے اس سے اپنی باپ کی اونگلی نہ پاہ یہاں سے جانے کا ایک راستہ ہے میرے پاس گا گاہوں سے آگے کوئی راستہ نہیں ہے میرے پاس گاہوں سے آگے کوئی راستہ نہیں ہے میرے پاس کہاں جاؤں گا میرے چلنے سے پہلے ایک تفاہ اچھی طرح سوچ لو باپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوگا تمہارے پاس سر بارم طرف موسیقی کہاں سے آ رہی ہو جمال کے پاس انہیں باپ کی عزت سے کھیل رہی ہو تم مجھے جو چیز دی جائے گی کے لیے میں تو اسی سے کھیلوں گی ناں کیا چاہتی ہو تم کیا چاہتی ہو تم وقت سے پہلے اٹھا کے لے جائیں وہ تمہیں کیا فرق پڑتا ہے امی مجھے وہاں لے جائیں یا یہاں رکھیں میرے لئے تو دونوں ہی ایک برابر ہیں ہیر تم برا کر رہے ہو اپنے ساتھ بہت برا کر رہے ہو نہیں امی میں سمجھ چکی ان کی کلچر کو میں اب ان کے ہی طور طریقوں کے مطابق چل رہی جیسے اس کلچر کی عورتیں چور دروازے تلاش کرتی ہیں میں بھی بہی کروں گی تم اب اس گھر سے ایک قدم بہار نہیں نکالو گی امی مجھے سمجھ بھی نہیں آرہا آپ کس طرف کھڑی ہیں آپ کس کلچر کو ریپریزنٹ کر رہی ہیں ماں تو ماں ہوتی ہے اس کا تو ایک ہی کلچر ہوتا ہے مامتا تم نے سمجھے کبھی اپنی ماں سنیے میری بات چلے ہاتھ سن رہی ہیں بولے مجھے ماں بند کر بات کریں مجھ سے میری بچے ان لوگوں سے لڑکے تم جیت نہیں سکو گی پہلے ان کے آگے سر جھکانا پڑے گا پھر اپنی بات پھنوانی پڑے گی تھوڑا سا سنبھل کے چلو تمہاری شادی ہوگی وہ تمہارا شوہر ہوگا پھر جیسے دل چاہے اپنی زندگی گزار لینا امی امی میں نے مامتا مانگی تھی آپ تو مجھ سے کسی کی بیوی بن کر بات کر رہی ہیں تم کیا چاہتی ہو کیا بولو ماں تو مچھے سمجھائیں نہیں بلکہ مجھے سمجھنے کی کوشش کریں میں سمجھتی ہوں تمہارے دکھ کو میں نکال کے باہر دکھا نہیں سکتی کہ میرے دل پہ کیا گزر رہی ہے اس گھر کا اس فیملی کا اس سٹ اپ کا سوچتی ہوں تو میں دہل جاتی ہوں تمہارے بابا کی تو اور بھی بوری حالت یہ باتیں بار بار سن رہی ہوں آمی بابا ان کی کمیٹمنٹ اور ان کی ویلیوز کے آگے مجبور ہیں اور آپ بابا کے رشتے کے لئے میں کہا نا بیٹے قسمت سے لڑائی نہیں ہو سکتی ہے مجھے حیرت ہو رہی ہے ہماری کام کرنے والی سفورا کی ماں لڑسکتی ہے قسمت سے لیکن آپ نہیں لڑسکتی وہ اپنی بیٹی کو گاؤں سے اٹھا کر شہر بھاگ آئی اور آپ مجھے کہہ رہی ہیں کہ میں کامپرمائز کرنے کے لئے تیار ہو جاؤں سفورا کا باپ اسے جوے میں ہار چکا تھا گنڈے اٹھا چلے جا رہے تھے اس کی بیٹی کو تو پھر آپ کا دل کیوں دہل رہی ہے آپ کیوں کامپ رہی ہے میرے رشتے کا سوچ تم کیا چاہتی ہو ہیر میں بھی تمہیں لے کے کہیں بھاگ جاؤں بھاگ تو بنتا ہے نا میرا بھاگنے کا سا سبچنابی ماتھیر وانا سفورا کی طرح برتن مانچتی پھرو گی کسی کے گھر میں سانس تو لے رہی ہے نا وہ اپنی مرزی سے جا بھاگ جاؤ کسی کے ساتھ نہ کٹوا دو ہماری زلیل کر دو دنیا کے سامنے جاؤ اگر آپ کی شادی بھاوا سے نہ ہوئی ہوتی تو آپ کیا کرتی کم از کم بھاگنے کا نہیں سوچتی تو پوری زندگی رود ہو کر بیٹھ جاتی لیکن شادی نہ کرتی ہاں شاید میرے پاس تو وہ آپشن بھی نہیں ہے مجھے تو کسی بھی سورت اپنی مرضی کے خلاف ایک ایسی آدمی سے شادی کرنی ہے جس کو میں جانتی تک نہیں ہوں میرے دے سب ٹھیک ہو چاہے گا خدا پہ بھروسہ رکھتے ہیں خدا پہ بھروسہ رکھتے ہیں جو زندگی میں رسک اٹھاتے ہیں جو سر جھکاتے نہیں ہیں بلکہ سر اٹھا کر کھڑے ہوتے ہیں کیا سوچ رہی ہو ہاں ہاں سوچ کیا رہی ہو تم میں سوچ رہی ہوں کہ میں کیا کہ آپ لوگوں کی ناکھ پچھاؤں یا اپنا گل دونوں میں سے کس کو کٹنے موسیقی 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 ٹھے جاؤ مجھے جہا اور جس طرح لے کر جاؤں شفی جب وہ آپ کا فون اٹینڈ نہیں کری تو میرا کہاں سنے گی تو اس نے فون بھی بان کر دی کبول موسیقی موسیقی گیر سناغتی گار ٹائیو وہ زمان جو چی سوگو ناں موسیقی موسیقی جہاں میں کبھی ان اوفیسرز کے سامنے سے بھی نہیں کچھ چیئے اور آج میں ان کی پچھ پر بیٹھیں میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری سندھکی میں ایسا ابھی دنیا میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری سیاہ کر رہے ہماراں یہاں سے ساتھ جانے کا ہمیں سیٹیفکیٹ ہی سے ملے گا سیٹیفکیٹ کے بینہ میں ہمیں ساتھ لے کے نہیں جانا چاہتا یہ جہاں سے میں ہوں اور ابھی میں رہتا ہوں وہاں ایسے نہیں چاہتا مگر وہاں جا کے شادی کرتے ہیں تو کوئی حصت نہیں کرے گا ہماری اور زندگی پھر میں گھر سے بھاگیویں لڑکی کے طور پر پچھانے جاؤں میں بھی وقت نہیں ہے باہر پر سوچنا ہوں جمال تو مجھے کیوں بار بار سوچنے کا کہتے ہو تم بھی ایسا کر رہے ہو باہر پر سوچنے کا کہتے ہو کل تک میں آپ ہی ناش اٹھا کے لے کے جا رہا تھا تمہارا ہاتھ پکڑ کے جا رہا ہوں کیا چاہیے مجھے مرس 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 نہیں چاہتا کہ تم کسی طرح مجبور ہو کیا مجبور ہوتی ہیں چاہمال کوئی بھی لڑکی اپنی خوشی سے آ کر اس بینچ پر نہیں بیٹھے ہوئی مجھے اب وہ ساری لڑکیاں یہ آتا رہے ہیں مجھے اب وہ ساری لڑکیاں یہ آتا رہے ہیں نیوز پیپر میں جن کی کہانیاں پر پڑا کرتی تھی میں وہ لڑکیاں جنہوں نے کر سے بھاگ کر شادی کی تھی مجھے چاہمال میں ہمیشہ اس چیز کو برا سمجھتی تھی میں سوچتی تھی یہ سب کیسے ہو سب تر کہ آپ ایک لڑکے کے لیے اپنے ماں باپ جنہوں نے آپ کو اتنی محبت سے پال بوس کر پڑھا کیا ان کو چھوڑ کر چلے مجھے کیا دیکھا ہوگا اس نے اس لڑکیاں کہ اس نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا سمجھ میں آیا نہیں لڑکیاں سمجھ میں آپ کو نہیں چھوڑ دیا جماعت اب آپ لڑکیاں کو چھوڑ دیتی ان کو اتنا اکیلا کر دیتی کہ وہ کسی دوسرے کے ساتھ بھاگنے پر مجھبور ہو جاتی جماعت پیپرز ریڈی ہے اور قاضی صاحب کے پاس جانا ہے آپ دونوں نے جانے ہیں پیار زمال لڑکوں کو گھاہی کیلئے بلایا ہے انہوں نے واپس جوا پر لی جانا ہے پیار زمال وہاں ریشترین میں کوئی بھی نہیں ہے سب یہی ہے چلی موسیقی موسیقی آپ کا نام ہیر ہیر جی صرف ہیر آپ کا نام آپ کا نام موسیقی شفیر محمد شفیر جب وہ آپ کا فون اٹینڈ نہیں کری تو میرا کہاں سنے گی تو اس نے فون بھی بند کر دی جی شفیر میں نے ساری یونیورسٹی چھاند ماری وہ کہیں نہیں ہے نہ ہے کسی کو اس کے بارے میں کچھ پاتا ہے کنی امبارسنگ پوزیشن ہو گئی سب کے پاس جا جا کے اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھ رہی تھی میں کیا کروں شفیر اسے گن پوائنٹ پہ تو نہیں بٹھا سکتی گھر میں ایسے بھی مجھے کسی خاطر میں نہیں راتی بھائی سال سے اس کے اپنیلی اسی طرح سے ہوئی تو پھر میں آج کیسے روک سکتی اسے جبکہ وہ آپ کے روکنے میں بھی نہیں آ رہی ہے ایسے شفیر محمد آپ کا نکاہ جمال الدین وز عبداللہ سے بھائی وز حق مہر ایک لاکھ روپے سکھے راجلوہ سے کیا جا رہا ہے آپ کو قبولیں مجھے تو قیسل سے ڈر لگ رہا ہے شفیر وہ اپنے سارے کام چھوڑ کے اس کے پیچھے لگا ہوا ہے صبح سے دو مرتبہ فون کر کے پوٹ چکا ہے ہیر کہاں ہے گھر سے باہر تو نہیں نکلی اگر اس نے اس نے اس لڑکے کے ساتھ دیکھ لیا تو پتہ نہیں کیا کرے گا کر سکتا ہے شفیر کیوں نہیں کر سکتا وہ لوگ اپنی عزت کی خاطر کچھ بھی کر سکتے اور ہم نے دونے اختیار بھی دے دیا میں آپ کو پریشان نہیں کرنا جاتی شفیر لیکن مجھے ایک عجیب سی فیلنگ ہو رہی ہے اس بار وہ جس طرح نکلی ہے مجھے نہیں لگ رہا کہ وہ واپس آہی گیا جی قبول ہے قبول ہے ہیر بنت شفیر محمد جمال وال عبداللہ آپ کا نکاح کیا جا رہا ہے آپ کو قبول ہے قبول ہے دل میں آگ ہے یہ کیسی تو لگا گیا میرے اشکوں کو بھی رونا بہیا گیا دل میں آگ ہے یہ کیسی تو لگا گیا میرے اشکوں کو بھی رونا بہیا گیا دنیا میں کیا باقی رہا کیوں جانے خواہشیں کرے تو دل لگی گی سن سایاں تیرے اشک دیا خیرہ من گیا سن سایاں سن سایاں تیرے اشک دیا خیرہ من گیا سن سایاں سن سایاں تیرے اشک دیا خیرہ من گیا سن سایاں اچھا ہے اممہ جی اچھا نہیں بہت اچھا ہے اس طرح کا کام آج کل بزاروں میں ملتا کہاں ہے اور پتہ ہے بلکل مفت بھی ہے پانچ ہزار روپے کا صرف کیا چراکے لے کرائی ہے نہیں نہیں چھوٹی بی بی چراکے نلائی میں ارے نہیں بدبخت نے دو سال لگایا تھے اپنی بیٹی کے لئے بنا رہی تھی بیٹی شادی سے پہلے بھاگ گئی اب بیچاری پیسے جمع کر رہی ہے اسے تلاش کرنے کے لئے یہ جوڑا رہنے دیتے ہیں میں اس کو ویسے ہی پیسے دے دوں گی کیوں؟ اس نے کیا کرنا جوڑا لڑکی واپس بڑی آئے گیا اے مجھے میں کیسے اپنی بہو کو یہ جوڑا پہنا سکتے ہیں بھاگیو لڑکی کا میں اتار کے تھوڑی گئی تھی اس کے نام پر بنا تھا پھر بھی دل نہیں مانتا اس شبونی سے لگتی ہے رہن دے زبیدہ مجھے نہیں اچھے لگتے کمیز دکھا رہا بھی کھول دے رکھ ہم ابھی کہاں جا رہے ہیں ابھی ابھی ہم کہاں جا رہے ہیں ہمارے والی میں کے لئے سانیہ 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 موسیقی 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 مجھے مجھے کچھ کھایا نہیں جائے گا مجھے دل تو میرا بھی نہیں چاہرہ مجھے تو پھر اتنا سب کچھ منبایا کیوں میں ملیمہ ہمارا ٹیبل تو سچی ہونی چاہیے نا یاد ہے اسی ہوتل میں تم نے مجھے پوز کیا تھا مجھے پہلے دن سے یکی نا مجھے اکین آرہا ہے مجھے پہلے دن سے اکین تو مجھے اسے ہوگی مجھے اکین اس کو اچنے دلائیں کہ دوسروں کو اچھلائوں کیا ہے کہ ہم نیا بی بی ہیں تم کچھ کھاؤ تو نہ ہم ٹرین کے لئے لیے لیے جائیں گے میں نے مسho سے کپڑی بھی اٹھانے میں کچھ بھی اپنے ساتھ نہیں لے کر آئی امی مجھے اس کے گھر بھی تلاش کرنے لئے اچاری وہ سوچ رہی ہیں کہ میں ناراض ہو کر گھر سے نکل گیا ایسے میں ناراض ہو کر ہی گھر سے نکل گیا بھاگ ہی نہیں مات ہے جوال میں نے کوئی بھی ایسی حدقت نہیں کی جیسے لڑکیاں کرتی ہیں گھر سے بھاپتے جیسے پیسے اٹھاتی ہیں زیبر اٹھاتی ہیں میں نے کچھ پی نہیں ہو gastا یہاں تک کہ میں نے اپنا اٹم کارڈ بھی وہی ہی لگہ رہ بھی چھو دی من جیسےública میں نے جیسے پیچھ رہی میں میں نے ک pequeña مجھے میں نے کچھ پوچ رہی ہونا میں نے نے شکر چاہیے میں اپنے ساتھ کچھ کیارش رکھے لے کر آئی ہوئی میرے پاس دس پیس ہزاروں پر پڑے تھے بھائی لے کر آئی میں نے سوچا کہ تمہارا پاس ہو یا نہ ہو میرے پاس احتیاطم ہونا ضروری ہے میں راستے میں کام آسکتا ہے نا بیسے تم نے کیا سوچا کب اور کیسے بتائیں گے سب کچھ ہوگی ہوا کچھ موسیقی انتظار کریں گے پیر میں سوچ رہے ہوں کہ ہم لوگ جب ٹرین میں بیٹھیں گے تو میں انہیں میسج کر دیں گے میں یہ نہیں بتاؤں گی کہ میں کسے اور کہاں جا رہے ہوں اس اتنا بتاؤں گے کہ مہارے ساتھ ہوں اور وہ میرا انتظار تھا وہ یہی اسی شہر میں تلاش کرتے رہیں گے پھر جب ہم وہاں پہنچ جائیں گے تب کچھ ٹھہر کے میں ساری ڈیٹیل بتاتا ہوں گے اگر اس جایل آدمی نے وہاں پر آخر چکھنا چلانا شروع کر دیا تو سمال تمہارا پاس بندے تو میں ہے نا وہ کہ سر تو تمہارے پاس بندے ہیں نا میں کھلے کافیوں اس کے لیے وہ وہ وہاں تک تو نہیں پہنچیں گے لیکن یہاں وہ بہت چیخے گا چلانے گے ہاں پاکے بہت انسلٹ کرے گے چمال وہ لوگ ٹھیک ہو دیتے ہیں نا جو اپنی بیٹیوں کو زندہ ہی گاڑ دیتے ہیں بیٹیاں بھی ایک دفعہ مر چاہتی تھی اور ماباب بھی ایک ہی دفعہ عذیت سے گزر جانتے ہیں یہ ہمارے ماباب کیا کرتے ہیں ہمارے ساتھ پہلے تو ہمیں اتنی محبت سے پال پوس کر بڑا کرتے ہیں اور پھر اس ساتھ کے نام پر دوسروں کے ہاتھوں میں دیتے ہیں پھر پوری سندگی ان کے ہاتھوں زلیل ہوتے ہیں موسیقی وہ میں جانتا ہیں ہمارے بنیمہ نے ہمارا ہمارا تکاہ کر دی دو چھے اگر آپ یہ ختم نہیں کھا رہے وقت اس کو پہ کرکے ہمارے تو ہمارے راستے میں کام آئے گا ہمارے ھم؟ ہم نہیں جانتے. ہم... ہم... ہم گاؤں نہیں جانتے. کیا نام ہے تمہارا جی میں نے پوچھا کیا نام ہے آپ کا جمال جمال چلیے کیوں چلو سر میں نے کیا کیا ہے تھانے چلو وہاں چل کے بتائیں گے تمہیں کہ تم نے کیا کیا ہے ایک منٹ یہ تو اپنے جس باپ کو فون کر رہا ہے نا اس کے بھی باپ نے کمپلین کرا ہے یہ تیرے خلاف کاموشیوں کی زبان سمجھے میرا حال کیا میں بیان کروں میرے دل میں تیو ہی پسا رہے یہ ہی ہر تیڑی میں دعا کروں موسیقی موسیقی موسیقی